ہیلو ایفریوان اور آج میں اپنا مندر کو تھوڑا سا سجانے کے لئے تیاری کر رہی ہوں اور مجھے کچھن میں ہی کرنا پڑا کیونکہ میرا جو بچہ ہیں وہاں پہ کرنے نہیں دیکھا سارا کگس ایک تو اس نے فٹا دیا تو مجھے نہیں لگتا ہے میرا یہ پرہ کمپلیٹ ہو پائے گا پر جتنا ہو پائے اتنا میں کر رہیو کچھن میں چھپ چھپ کے کیونکہ اس کو سارا کگس فارڈ دے رہے تو میں آج اپنی مندر کو دیکھ کے تھوڑا سا بہر ہو گئے کیونکہ میرا جو مندر ہے وہ بلیک بلیک ہو گئے اور میں پچھلے ایک سال سے مندر کو چینج بھی نہیں کیا اس بار چینج کر دوں گی پر مجھے ابھی ایسے امان کر رہا ہے کہ مندر کو تھوڑا سا چمکا دوں تھوڑا سا سندر بنا دوں تو میں چل پڑی ہوں تھوڑا سا ڈیکوریشن کرنے میں تاکہ مجھے دیکھ کے اچھا لگتا ہے ایسے تھوڑا کلر فول چیز زیادہ بلیک بلیک چیز مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تو اسی لئے میں نے لے کے آئی یہ ریپیں پیپا ہوا میں نے شروع کر دی تو دیکھئے آپ لوگ پہ کیسے ہوتا ہے کتنا جتنا تک ہو پاتے اتنا تک کرتی ہو پھر بعد میں دوسرا لگے پھر بہار بہار لگا دوں گی جتنے سے ہو پائے اتنا ہے لگا پاؤں گی کیونکہ میرے بچے نے ایک تو فار دیا جو یہ پیپر ہے تو میں لگے پڑی ہوں جلدی جلدی میں کرنے میں تاکہ وہ باہر سے رو بھی رہے دروازہ سے دیکھ دیکھیں تو مجھے یہ جلدی کمپلیٹ کرنا ہے اور تو کیونکہ یہ جو آنٹی نے مجھے جو سیلوٹیپ دیا ہے اس کا جو گم ہے وہ نا چپاکی نیرا ہے اس لئے تھوڑا مجھے دکت ہو رہا ہے کیونکہ جو سیلوٹیپ وہ کافی اچھا کوالٹی والا نہیں دیا انہوں نے تو وہ چپک نہیں رہے دھنگ سے پر جیسے بھی ہو مجھے اپنا کام کرنا ہے لے پٹا دیا میں نے